ہمارے معاشرہ میں قضائے عمری کا عجیب و غریب کونسپٹ بنا ہوا ہے جب آخری جمعہ آئے تو نمازِ عشر کے بعد حالانکہ عشر کے بعد نفل پڑھے ہی نہیں جاتے نفل ہی نہیں پڑھ سکتے اس کے دوران اگر فرض نماز ہے تو وہ ہم پڑھ سکتے یعنی کوئی کہتا ہے جمعہ والے دن کسی وقت بھی پڑھ لیں چلے کسی وقت کا بھی کوئی لوگوں نے کیا ہوا جو بھی کیا ہوا کہ آخری جمعہ تو نمیدہ کے دن دو یا چار رکت نماز قضائے عمری پڑھ لیں گے تو ساری عمر کی نمازیں جہاں ودا جائیں اچھا جی جو یہ کہتا ہے میرے سامنے آئے اور ابھی یہ بھی آکے مجھے ایک لاکھ روپیہ دے اور پھر اصل کے وقت میں اس کو پانچ ہزار واپس دوں اور کہوں جی آج قضائے عمری ہے ہر چیز کی قضاء رہی ہے پچانوے زار ماف پانچ ہزار لوگ عرضہ ختم کرے گا کیوں جی پچانوے زار چھوڑ دے گا بھئی جب وہ پچانوے زار ہی چھوڑا تو ہماری پچھلی نمازیں کیسے چھوٹے گی کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ دو نفل یا چار نفل پڑھنے سے پچھلی ساری نمازوں کی ادائیگی ہو جائے ہاں اگر یہ کونسپٹ ہے کہ ہم دو رکعت نماز توبہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرے ہیں یا اللہ جتنی نمازیں ہم نے قضاء کی نہیں پڑھی قضاء کرنا بھی ایک گناہ عظیم ہے اس گناہ کی ہم تجھ سے معافی مانتے ہیں اور احد کرتے ہیں کہ باقی آنے والی زندگی میں اپنی پچھلی نمازوں کو ساتھ ساتھ نوٹانا شروع کر دیں گے اس احد کے بدلہ میں پھر اللہ تعالی ہم پر کیا رحم فرمائے گا وہ سن لیں لیکن یہ کونسپٹ نہیں ہے کہ ماری پچھلی نمازیں ہو گئی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے سو قتل کی ہوئے تھے اس نے کوشش کی کہ معافی مل جائے کسی نے اس کو کہا وہ دور کریا تو سالحہ ہے وہاں چلے جاؤ وہاں جا کر اللہ سے توبہ کرو اگر تمہاری وہاں توبہ قبول ہو گئی تو رب ماف کر دیں وہ گھر سے نکلتا ہے توبہ کے لیے ابھی نکلتا ہی ہے فوت ہو جاتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں وہ فرشتے جو گناہگار کی روح کو کمز کرتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں وہ فرشتے جو نیک بندے کی روح کو کمز کرتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ گناہگار ہے اسے ہم نے لے کے جانا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ توبہ کے لیے نکلا تھا یہ بخشا گیا ہے اسے ہم نے لے کے جانا ہے ان کی تقرار میں جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درمیان جا کے فیصلہ کرا کیا ہو اور فیصلہ یہ ہونا تھا کہ اس کی جگہ کو ناپا جائے گا اگر یہ بروں کے قریب ہے تو یہ گناہگار ہے نیکوں کے قریب ہے تو بخشا ہوا ہے اور ساتھ حکم فرما دیا زمین کو سمیٹ کر اسے نیکوں کے قریب کر دینا جب ناپا گیا تو وہ نیکوں کے قریب نکلا تو یہ حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کا شخص ابھی توبہ کی نیت کر کے گھر سے نکلا تھا توبہ نہیں کی تھی پہنچنا تھا پھر بھی اللہ نے اس کی نیت کے بدلہ میں اس کی گناہوں کی معافی تا فرما دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے اتنا احسان کیا ہوا ہے کہ سورج مشرق سے بجائے مغرب سے نکلے گا اس وقت تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اہل ایمان ساس نکلنے سے ایک لمحہ پہلا بھی توبہ کریں گے ان کی بھی پکشش ہو جائے گی تو ضرور با ضرور جب سچے دل سے توبہ کرنے گا اور نیکی کا ارادہ کرنے گا پھر اگر ایک لمحہ بھی نہ ملے اس کو ایک بھی نماز نہ پچھنی ادا کر سکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انائر سے اس کی بخشش فرما دے گا